وَعَلَىٰ اِبْلِ وَصَقْبِهِ اَجْمَعِينَ وَمَنْ تَدِعَوْنِ اِفْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِدْفِينَ امَّا دَعْبُفْ أَوْضُ بِاللَّهُ بِالشَّيطَانُ وَجِيمُ بِسْمِ اللَّهُ مُحْمَدَ الرَّحِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهُ مِنْ رَبِّ الْعَالَبِينَ وَحْمَدُ وَحِيمُ مَالِفِي وَمِدْفِينَ آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے سوہ فاقیحہ کی پہلی آیت کے باڑے میں بتایا گیا تھا کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالموں کا پالت ہار رب العالمین کے مانے ہیں تمام کے تمام عالموں کا پالت ہار ان کو تربیت دینے والا ان کی کفالت کرنے والا ان کو چھلانے والا تربیت کہتے ہیں کسی بھی چیز کو آہستہ آہستہ نیچے سے اوپر کی طرف دیتا کسی بھی چیز کو آپ تربیت کرتے ہیں تو یہی مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں بچے کی تربیت تو بچے کی تربیت کیوں ہوتی ہے کہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اس کے لیے کیا گزہ دینی چاہیے اس کو کیسا ٹکنا چاہیے کس طرح پالنا چاہیے کس طرح اس کو پروان چھڑھانا چاہیے آہستہ آہستہ اس کے مطلب ہزہ دی جاتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ ہے تو اس کو بہت اچھا سمجھ کر بریانی کھلا دے اگر کوئی بریانی بچے کو کھلا دے گا تو نمیدہ کیا ہونا کہ تربیت کے بجائے اس کی تقریب ہوگی بلکہ یوں کہہ چاہیے کہ اس کی تقریب ہوگی یعنی وہ ختم ہی ہوتا ہے تربیت یہ ہے کہ جس چیز کو جس تحیدے پر اس کے نیچے والے درجے سے اوپر والے درجے تک لے جانے کی تدبیریں اور کوششیں ہوگی انسانی کوششوں تدبیروں کو اختیار کیا جائے اللہ سبحانہ وتعالی اس کائنات کے ذروے ذروے کو یہاں کے تمام چیزوں کو اسی طریقے پر تربیت جاتے ہیں اور پروان چڑھاتے ہیں جیسے کہ انسان کو پروان چڑھاتے ہیں بچہ کی حالت میں پیدا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کی جزاؤں جزاؤں کا کہتا نظام بنایا جاتا ہے پھر اس کے بعد جب وہ بچہ زرہ سپنا ہوتا ہے تو پھر اس کی جزاؤں تبدیل کر دی جاتی ہیں پھر آگے پڑھتا ہے تو اور بیادہ مجھول قسم کی جزائیں اور قوی جزائیں اس کو پیرائی جاتی ہیں اس طریقے پر درجہ بلدرجہ درجہ بلدرجہ اس کو پروان چاہا جاتا ہے جس طریقے پر جسم کے لیاز سے اس کی تربیر کی جاتی ہے اس کے دماغ اور دل اور اس کے روح کے طبعے سے اس کی تربیر کی جاتی ہے بچہ چھوٹا تھا دماغ نے کیا آسا ہے اور پھر اس کو تربیر کی جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائی جاتی ہیں پھر اس کے بعد دلائی بڑی باتیں سکھائی جاتی ہیں پھر اس کے بعد اور بیادہ بڑے علوم اس کو سکھائے جاتے ہیں ایک بچہ جو کچھ نہیں جانتا جبکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کی پیٹ سے اس طرح پیدا کیا کہ اس وقت ہم کچھ نہیں جانتے ہیں اور پھر اللہ نے تمہیں کان عطا جئے اور دل عطا پڑھائے اور آنگھیاں عطا پڑھائے تاکہ تم اللہ کی شکر بزار بندے بنو جس کے انتظر تین چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا کان کا ذکر کیا اور آنک کا ذکر کیا اور دل کا ذکر کیا حالت کہ اللہ نے تو اور بھی بہت طالع آزاد ہی ہے لیکن یہاں بتانا ہے جاتے ہیں کہ انسان جب پہلا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے وہ بلکل جانو ہوتا ہے بلکل اناڑی ہوتا ہے اسے کچھ نہیں یادا یہاں تک تو وہ اسی جہادت کی منزل کے جب آگے درمنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لئے کیسا انتظام کرتے ہیں ایک کوئی کہ اجھے کان عطا کر دیتے ہیں دوسرے کہ اس کو آنگھیا دیتے ہیں اور تیسرے کہ اس کو دل عطا فرماتے ہیں یہ تینوں چیزیں وہ ہیں جو انسان کے علم کے راستے اور بتائے ہیں سب سے دیتا انجھ جو انسان ریتتا ہے وہ درکتر کان سے ریتتا ہے ماں، باہ جیسے بولتے ہیں بچہ بولنے جگتا ہے ماں، باہ جیسے ہیں اللہ، اللہ، حسنا بھی بولنے رتا ہے اللہ، اللہ جسک telem Facebook بلتے ہیں اس کا بچہ سکھتا ہے رام رام اور جیسا اس کو کان میں ڈالا جاتا ہے بلکل اسی طرح کی باتیں اس کے دل میں آتی ہیں اور جمتی ہیں اور وہی چیزیں وہ پڑھنے لگتا تو کان سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے وطیفتا ذریعہ ہے جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے اور دوسرے آنکھ آنکھ کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے فردک کو پہچانتا ہے چیزوں کو پہچانتا ہے ماں پاک کو پہچانتا ہے جمین آزمان کو پہچانتا ہے یہ دفت ہے ان کو پہچانتا ہے یہ سپیان ہے ان کو پہچانتا ہے آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر انسان ان ساری چیزوں کی شکلیں اپنے دل میں بسانتا ہے اسی لیے منتقی لوگ علم کی تاریخ میں کہتے ہیں ازورت الحاصلت ایند المدرک جس کا ترجمہ ہوتا ہے عقل کے اندر ایک سور پلی بنائی کی آزادی اسی کا نام علم ہے یہ علم کیسا آتا ہے انسان کو آنکھ کے ذریعہ آتا ہے دیکھ دیکھ کر آتا ہے چیزوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے یہ ایک چیز ہے یہ اس طرح استعمال ہوتی ہے اس کو اس طریقے پر لے کر چلنا ہے اگر مثال کے طور پر وہ کار کو دیکھتا رہتا ہے کارکٹ ڈرائیور کو دیکھتا ہے کارکٹ ڈرائیور کی ڈرائیور بین کو دیکھتا ہے ڈرائیور سیکھنے لگتا ہے چیزوں کو دیکھتا ہے دیکھ دیکھ کر سکنے لگتا ہے تو ایک بہت بڑا دریہ اس کی انل کا آنٹ ہے پہلا دریہ کان دوسرا دریہ آنٹ لیکن آنٹ اور آنٹ اور انسان کافی نہیں ہے اندر کے علاوہ ایک بہت اہم چیز انسان کو ضروری تھی وہ اس کا دل تھا اس لیے کہ آنٹ سے دیکھنے والا علم کانٹ سے سنے جانے والا علم جب دل میں جاتا ہے دل ہی دل علم سب سے بڑا جائے ممکہ ہوتا ہے وہی سے اس کے علوم پھوٹتے ہیں وہی سے اس کے علوم کو جینا ملتی ہے وہی سے اس کے علوم کے اندر سنم کو پیدا ہوتا ہے بہت چاری جسمیں بندی چلی جاتی ہیں یہ سب کو جو ہوتا ہے وہ دل دل پھوٹ اگر آدمی کا دل ہی اچھا نہ ہو کتنا دیکھیں کبھی کچھ نہیں حاصل ہو اگر دل ہی تھیت نہ ہو کتنا پڑھاو تب بھی کچھ نہ ہوگا اس لیے دل پھوٹتا ہمچید ہوتی ہے اللہ نے تین پڑے پڑے دلیوں کو بیان دیا جس سے انسان کو علم ملتا ہے یہاں پر میں آپ کی توجہ ایک خاص بات کی طرح منظور کرانا چاہتا ہوتا کہ اس آیت میں جو ابھی ذمت میں نے ذہن میں آئی جس کے بارے میں ہمی حل دیا ایک خاص باتیں نورت کرنے کے وہی کہ اللہ کے پہلے تو کہا اللہ نے تمہیں تمہاری ماہوں کے پیٹ سے اس حال نکالا اس کے بعد تین چیزیں بیان دی جو علم کا ذریعہ میں آنکھوں کا ذکر دل کا ذکر ان کے ذریعے انسان کو علم ملتا ہے اللہ نے پہلے تو کہا تم ایسا آئے ماں کے پیٹ سے کہ جانتے کچھ نہ دے پھر ہم نے یہ بہتا ہے تمہارے لیے پیٹا کیے تو بڑے بڑے آلین بن گئے داکتر بن گئے انجینیت بن گئے ویرسٹر بن گئے اور وہاں سیاستہ بن گئے اور آلین فاضل بن گئے کوئی حافظ قرآن ہو گیا کوئی آلین تین پر گیا کوئی محبت سے دماء بن گیا یہ ساکھے جو علوم انسان کے ادھر پیٹا ہوئے ہیں یہ ان واسکوں اور ضریعوں کے اللہ نے تم کو عطا دیا ہے سوچنے کی بات یہ ہے انسان کو کھانے پینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے لیکن اللہ نے اس کا کوئی دنیا بھی یہاں نہ کر گئے اس چیز کا ذکر کیا جو علم کے ذرائع اور وضائل ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہی کھانا پینا انسان کی اثر چیز نہیں ہے اثر چیز انسان کے لیے حالانکہ انسان کے پیدا ہوتا ہے کہ اسے دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی ضرورت تو گدگی بھی ہوتی ہے ضرورت پھوا کی بھی ہوتی ہے ضرورت ہسے کھپلگی بھی ہوتی ہے ضرورت ہسے شرطت کی بھی ہوتی ہے ضرورت ہسے بے شمار کی جو کی ہوتی ہے لیکن اللہ نے ان میں سے کدیل کا ق eelنρι کیا اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا اور پھر ہم نے تمہاری ماؤں کی چھاتیوں میں تمہارے دودھ پیدا کیا اور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے تمہیں ماں کی پیٹ سے نکالا اور تمہارے لئے پیٹ پیدا کیے اور تمہارے لئے مو پیدا کیے مو سے تو دوچ کیا کرو اور کھانا کھایا کرو اپنے پیٹوں پر ڈاگا کرو یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ لیکن یہ کہنے کے بجائے اللہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں کان دیئے آنکھ دیئے اور تمہارے لئے دنہ کا دیئے یہ بھی یہ فرمایا انسان کے لئے سب سے بڑا مسئلہ کھانا ہوتی نہ نہیں ہے پیٹ کا مسئلہ اہم نہیں ہے دل کا مسئلہ اہم نہیں ہے لیکن آج کی دنیا والوں میں سارا مسئلہ اُلٹا کر دیا ہے آج جہاں بھی آپ جائیے تو سب سے پہلے پیٹ کا مسئلہ لکھائے گئے دل کا مسئلہ کوئی جانتا ہی حدیث میں آتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے جسم میں ایک لکھڑا ہے جب درست اور سنی سالیم رہتا ہے تو تمہارے جسم کا پورا نظام بھی صحیح سالیم اور درست رہتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے اور اس کے اندر کوئی خلل و خرابی مانا ہو جاتا ہے پھر تو تمہارے جسم کا پورا نظام مستل اور فاشید ہو کے رہ جاتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ اللہ علیہ وسلم خلق وزید ہے معلوم وہاں تک مسئلہ بلکا ہے لیکن لوگوں نے اس زمانے میں تب سے بڑا مسئلہ فیٹ کا قراب دے گیا بچہ بڑا ہوگا کیا برانہ ہے؟ بھئی دیکھو فیٹ کا مسئلہ جس پہاں جو پورا ہو یہی نازل دنیا میں اس کل میں تالیس کے لیے لے جائے گئے کالیس میں سالیم کے لیے لے جائے گئے یا اور اسے کچھ دنیا کے تھنزے سکھا رہے گئے یا ہی دماغ پر چڑھا ہوا ہے کہ بس اب تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ فیٹ کا مسئلہ ہے فیٹ کا مسئلہ حد ہو گیا اس تالے مسئلہ حد ہے لیکن دین کی اتائے نہیں فیٹ کا مسئلہ حد نہیں اگر فیٹ کا مسئلہ حد ہوتا اس آیت میں اللہ یوں فرماتے ہیں وَاللَّهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُضُورِ اُمَّهَا جِبُمْ لَا تَالَكُونَ شَيَّا وَجَعَلَ لَكُمْ وَالْبُضُورِنَ وَالْأَخْوَاحَ علماء تمہیں سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تو یہ بھی نہیں سکتا تمہیں لئے اللہ نے پیت برا دیئے تمہیں لئے اللہ نے مو برا دیئے تم کھاو اور پیو پیتو اور بھرا کرو لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے کہا وَجَعَلَكُمْ سَمَعَا وَالْبُضَارَ وَالْعَفْسَارَ وَالْعَقِدَةَ اللہ نے تمہارے لئے کان دیئے ہیں تمہارے لئے آنکھ بھی ہے تمہارے لئے دل دیئے ہیں یہ ذرائع ہے، وَسَائِنَ ہے علم کے جب تک علم نہیں انسان کے پاس میں اس کے لئے کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں سب سے براہ مسئلہ کوئی نہیں بڑھنا ہے پیت کا مسئلہ نہیں ہے کھانے کا مسئلہ اہم نہیں ہے دیرے کا مسئلہ اہم نہیں ہے شلکہ کا مسئلہ اہم نہیں ہے کپڑوں کا مسئلہ اہم نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ جو انسان کو انسان ملاتا ہے وہ ہے اس کے علم کا مسئلہ اور علم حاصل ہوتا ہے کان کے ذریعے اور علم حاصل ہوتا ہے رہاں کے ذریعے اور ان برمہ کے ذریعے حاصل ہونے ملا علم دل میں جاتے پر پڑھتا ہے تو دل کے اندر سے علم کے چشمے جاری ہوئے گئے یہ آیتِ قریمہ میں بتا یہ رات ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے تربیت کو ذکر فرمائے کہ ورق العالمین ہے تمام عالموں کا پالنہار ہر مخلوق کے اس کے مناتبیحان اللہ تربیت دیتے ہیں جسمانی تربیت بھی جس کو ہم جانتے ہیں جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ دیا اور پھر دوسرے روحانی تربیت اسی کو میں نے ابھی اتا روحانی تربیت جو ہوتی ہے اس میں رسال کے طور پر انسان کو اللہ جہاں پر کھانا وہ بھی نہ آتا کرتے ہیں وہی پر اس کو علم آتا کرتے ہیں وہی پر اس کی روح کی بھی نہ آتا کرتے ہیں اور یہی رب العالمین سے بہت اہم ترین مسئلہ جو کر رہا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عالموں پر پالنہار ہیں اور اس کا اعناف کے ادر جس کی چیزیں ہیں ان کے لیے ظاہری وضائل و ظاہری ضرائع ضروری ہیں اللہ نے ان سب کو پیدا کر دیا تو علی پر ان کے لیے باطنی چیزوں کی بھی ضرورت تھی اللہ نے اس کے لیے باطنی تربیت کا ایک نظام بنایا اور وہ باطنی تربیت کا نظام کیا ہے اللہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے اوپر اپنی کتابیں نازم بھرمائی یہ ہماری دنگوں کی تربیت کا نظام ہم تربیت کا علمات سمجھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خانی و اجلا کا کھانے کا افیدے کا تربیت کیا ہے بچے کی تربیت کھانا ہے پینا ہے جیاں کھانا اور پینا بھی ہے لیکن اس کے سلطات اس کی روحہ دیت تربیت کا بھی نظام ہے اللہ جب رب العالمین ہے تو وہ جہاں پر دادری طور پر ان مسائل کو پیدا کرتے ہیں وہی پر اللہ نے تاکیلی مسائل بھی پیدا دیئے روحاں مسائل بھی چاہیے پروائے اور وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں جس لئے جاتی کیا سب سے پہلے حضرت کے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے پھر ایک لاکھ چوبیس ہزار پر امبروں میں یہ ایک لاکھ اصلی ہزار انبیاء علیہ السلام ہو اللہ تعالیٰ نے دنیا کرنا مختلف علاقوں میں مختلف قبیلوں میں مختلف خاندانوں میں مختلف علاقوں میں حبور کرمایا اور پھر آخیر میں ہمارے وراغ کی آتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکا کیا اور آپ ایک آئے سے پیغمبر بن کر آئے جو تمام زمانوں کے پیغمبر بھی ہیں اور تمام الافوں کے پیغمبر بھی ہیں تمام انسانوں کے پیغمبر بھی ہیں تمام جناب کے پیغمبر بھی ہیں اللہ نے آپ لو ایسی نبوت اور ایسی رکالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروائے ہیں اب کھوڑی نبی آنے والا نہیں نبوت کا سلطلہ بند ہو گیا بند تک کہ اللہ نے اس ترویر کے محالی کا جو سلطلہ تھا اسے علماء کے ذریعے جاری کر دیا اب یہ مداری یہ قرآن اور یہ حدیر اور ان کی تعلیمات اور مداری کے اندر کا یہ ترسی نظام اور علماء اکرام کا بزور اور ان کی تاریخ اور ان کے ضرور اور ان کی مختلف تحریفات یہ سب ترسل ساری انسانوں کی ہزائت اور روحانی ترسیل کا نظام ہے اگر ایک آدمی کھانے پینے کے پاس نہ سمجھتا ہے کہ میرے پروزداد میں اگر بھول آرمین ہونے کی وجہ سے میرے کھانا وہ پینہ بنایا ہے لیکن وہ یہ نظر بچتا ہو کہ وہ روحانی تربیر دینے کے لئے انبیائی نظام اور اپنی کتابوں کا نظام نازل کر کے اور آخر میں ہارے پیپن برمہ محمد تعالیٰ کو بھیج کر اور آپ کے اوپر اپنی کتاب نازل کر کے میرے دوحانی تربیر کا نظام بنایا ہے اگر تو یہ نہیں سوچتا تو اس میں روحانی تربیر کو سریع طور پر نہیں کنجھا رہا ہے رب العالمین وہ جو ہماری دانویسی لوگوں کے لئے نظام براتا ہے اور رب العالمین وہ جو ہماری دوحوں کا نظام بنایا ہے لیکن بھائیو آج آمس اور پچھلوں سے اس کو پھل چکے ہیں کہ وہ رب العالمین جس نے اتنی بڑی کائنات بنا کر اپنا نام فکر رب العالمین ظاہر گیا اس نے ہماری دوحوں کے لئے تربیر کا کیا نظام بنایا ہے قرآن اسی کا نام ہے اسی تربیر کے حصول کا نام ہے حدیث پاک انہی حصولوں کا نام ہے یہ سب کچھ اس کے اندر بیاد کیا تاکہ ہم بالکل صحیح اور ضرور صالحوں ہیں ہمارے اندر کوئی صحیح اور کوئی تیرل اس کے لئے اتنی بڑھا دیا گیا ہے تو رب العالمین میں یہ دو دو چیزیں جاہے تاہل ہے تاہلی اتنی بھی داخل ہے باطنی اتنی بھی داخل ہے یہ انبیاء علیہ السلام جو ہمیں دیکھر گئے اس کو کبھی بھولانے چاہیے اور میں نے تو آیت اس سے پہلے مطلب اخرج امہ آسکن کی پیشی اس کے اوپر احافت اور توجہوں کی ضرورت ہے کہ پیش کا مسئلہ ہمارا بڑا مسئلہ نہیں ہے روح کا مسئلہ تراصل سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کو جب تک درست نہ کیا جائے گا اس وقت تک ہم صحیح اور تک انسان بھی منسل سے یہ ہمارے بیٹھ کے بچے سے زیادہ ہماری دوروں کے بچے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے آنگر اللہ نے اپنی صفتوں میں دو باتوں بیان کر رہے ہیں رب العالمین اور رحمن الرحیم وہ رب العالمین ہے جو بہت مہرمان نیہائے ترہموا اللہ تعالیٰ فڑے مہرمان ان کے رحم کا چاہدھی لانا حدیث میں آتا ہے نبی عقب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پر بائے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ سکتہ اماؤں کی محبت ادھنے والا ایک ماں کو اپنے بچے سے جسنی محبت ہوتی ہے وہ خود بے پناہ محبت ہوتی ہے لا جواب محبت ہوتی ہے بے نذیر محبت ہوتی ہے اس لیے کہ ماں کی محبت کا کوئی بدل اور کوئی نذیر کوئی نذیر دنیا میں نہیں لکھا لیکن اللہ کی نبی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سکتہ ماں کی محبت رکھنے والا ہے سکتہ ماں کا رہن کو قرم اپنے پاس میں رکھنے والا ہے اور یہ جو نبز سکتہ آیا ہے یہ جنگی کے لیے نہیں آیا ہے عربی میں بھی اور قردوں میں بھی اور بھی مقصداری زبانوں ہیں بات عدد محب تکثیر یا ہی زیادتی کو بتانے استعمال ہو گئی اس میں تہدید مراتی ہونی اتنے عدد اتنے عدد یہ بولنا مقصود نہیں ہوتا مقصود نہیں ہوتا بہت 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 ہمارے امامیہ چیز باز جیسے آپ بلدے بھائی میں مجھے سو دفعہ بول دیا اب ہاں جینا تو نہیں کہو مطلب بلدے کہے بہت دفعہ بہت بہت بلدے کے لیے ہماری سو دفعہ 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 ستر بھی بلدے میں تو ستر دفعہ 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 میں یہ بات آپ کے سامنے ستر دفعہ دفعہ دلگی کیا مطلب بشمار دفعہ کہیو اسی طریقے پر عربی دفعہ دی ستر کا لفظ ساکھ کا لفظ ساکھ سو کا لفظ یہ الفاظ جو ساکھ سے تعلق لگتے ہیں ساکھ ساکھ سو ستر اور ساکھ ہزار اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں یہ کسرم کو بتانے کیلئے آتے ہیں بہت دفعہ بے شمار دفعہ اس کو بتانے کے لئے قرآن نے بھی نظر بھائیا ہے کسی طریقے پر احادیث کے اندر بھی قصد قطاع کے لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے یہاں پر بھی اس کا بنجھنا چاہئیے کہ لفظ ستر اسی کو بتانے کیلئے ہے اللہ بے شمار ماں کی محبت رکھا ستر دین کرویں بلکہ بتانا ہے بے شمار مارے تو اس کا مصدر نہیں دکھلا کہ اللہ سبھار رکھتے ہیں بندوں پر بیس بنا رہن کرتے ہیں تاریخ مخلوقات پر اللہ سبھار رہن کرنے والے ہیں رب العالمین کے وعال الرحمن بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ دنیا کا عالموں کا انسانوں کا بشمار لغات جو تربیت کا نظام بنایا ہوا ہے یہ تربیت کا نظام دراصل اللہ کی رحمت کا تقاضی تھا کہ اس طریقے پر یہ نظام چلتا زمین کا نظام آتمان کا نظام خود انسان کے اندر کا نظام خود آپ اپنی باڑی پر کر دیکھ لیں اللہ نے ہم کو کیسا بنایا اور اپنی تربیت کے نظام سے ہم کو کس طریقے پر چلایا ہے اور اس کے اندر روز برور ہم کیا کیا تبدیل یاں دیکھتے ہیں اور کس طریقے پر اللہ ہم کو استعمال کرتے ہیں ان سے خود سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کتنا مرار رکھی مرد گئے ہمارے جسم میں جوڑ ہیں یہ امیعہ ایسا پڑ رہی پیر پڑ رہے ہیں یہاں کمر میں بھی جو ہے ایک فریکشن مرد ہے اسی طریقے پر جسم کے مختلف آدھ اندر آپ رکھ جوڑ کہ وہاں پر جوڑ پائے جا رہے ہیں یہ جوڑ نہیں تو اللہ کی رحمت نہیں رحمت ہے اگر یہ جوڑ نہ ہوتے اور ہاتھ ارہتا ہوتا آپ کھانا کہتا کھتے جب مرتا دیوالا کہتا بنا ہوتے اللہ کی رحمت دیکھئے کہ اس کو ایسا بنایا ہے کہ مر رہا ہے جا جوڑ رہا کہتا اس کے رحمت کا تقاضی آپ اپنے چہرے پر کبھی غور کریں اللہ نے چہرہ کیسا بنایا مو ہے اس سے اوپر ناک ہے اس سے اوپر آنجھے ہیں اگر خدا آنجھے پیچھے ہوئی کہتے لگتے آپ یہ اللہ کی رحمت کے تقاضی کی خلاف ہو لائے اس لئے جب انسان کھانا کھانا چاہتا ہے تو کھانا سامنے آنے کے بعد سب سب پہلے آنگ کیوں اس پر نگ آنگ یہ بتاتی ہے کہ ہاں یہ کھانا کھانے کے قابل ہے کھاؤ لیکن کھانے کی تسریف کے بعد پھر ایک اور تسریف سے اس کو گلا پڑھتا ہے وہ ہے ناک کی تسریف ناک بتائے بھی کھانا کھانے کے قابل ہے کہ کھانے سڑھ نہیں گیا ہے کھانے میں اور چیز تو نہیں آگی ہے کوئی جو آنگ تو اس کے اندر نہیں آگی ہے یہ سمیل کر دی ہے ناک اور بتاتی ہے نہیں یہ کھانا تو تیبو دار ہے اور بڑا لذیذ مانو اٹھائے جب آنگ کے بعد ناک جس کر کہ ہم کو بولتی ہے کھاؤ تو پھر بھی کام ختم نہیں ہوا ذرا سے آپ لے کے موں میں رکھتے ہیں تو جیپ پہلے ٹسٹ کر ملک کھانے کو اور جیپ کہتی کھانا کھانے کے قابل نہیں علم مثال سے کھانے 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 جیپ اس کو پاہل پھٹی ہوئے گا آپ فورم جوائلز کو پاہل نکال لیتے ہیں یہ سب سامنے سامنے ہیں ہاں سامنے ہیں نا سامنے ہیں جیپ سامنے ہیں جب جیپ کی تکلیم پوری ہوگر تینوں جگہ تھے آپ کو اوکے کر دیا لگتا ہے تو پھر آپ یہ دانت اس ہاں جوہاں انسان کھانے کے رئیے سہت ضروری ہادینے کی بہت 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 نسخہ ہے لیکن اگر کسی کو لگا دے تو آپ کو پھٹائی میں پھٹائی کر دیگا لیکن وہ اتنا بہت نسخہ ہے کہ اس کے بغیر آپ کا کھانا حتم نہیں ملکتا اس یہ حکم ہے کہ اچھی طرح چراؤ اور اندر جو مطالع ہے وہ آپ کے باہر بارے مطالعوں کے ذات اچھی طرح اس کو لگاؤ جب اچھی طرح مکس ہو جائے تو اس کو پھر نگل دینا اور جب نگل لے کا نمبر آتا ہے تو بھائی اندر جو ہے اللہ تعالی نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ پھر نلکیاں اور نلکیاں ایسا ہیں کہ آگے پیچھے ہیں ایک سامنے ایک پیچھے ایک سامنے کی جو نلکی رکھتی ہے وہ سانس کی آمد و رفت کے ہی جو پیچھے کی نلکی ہے وہ کھانا اور پائی میں ہی ہو ملافات تو پہلے آپ کی ملافات آپ کے کھانے کی ملافات اس نلکی کے ہوتی ہے جس ہوا کے آنے جانے کا اللہ نے نظام ملا رہا ہے لیکن اس میں ایک جانا کی لگے کتنا بھی پڑ جائے گا کھتنا لگتا کبھی ہو سکتا انسان مر بھی ہوتی کھانا جانا ایک پہلی نلکی میں نظام ملا چھوٹی جیس بنا رکھی ہے اندر جب کھانا آپ اندر گزار نہ چاہتے ہیں اور جیس ایسا پڑ جاتی ہے کھانے کے پلیک پارم بن کر پلیک پارم کے اوپر سے آپ کا کھانا گزر کر پیچھے کی نالی میں جا پڑ دیکھ رہے آپ اللہ نظام کہتا عجیب و غریب عرق انگیز نظام نے یہ پورا نظام اللہ نے ایسا دلائیا اور یہ اللہ کی رحمت کا تقاضی ہے کہ ساتھ ایک جگہ پر ایسا فکس کر دیا اللہ تعالی نے اگر خدا نہ خانتہ آنکھ ہوتی پیچھے اور جائے نہ ہوتی بازر میں تو بازن تو پھر پیچھ بازن آکت نہ امانا پڑھ گا کہ زید کے بولوں کئی آئے کھانے کھانے کے ساتھ لگے پھر اس کے پاس موں کی طرف لانا پڑھ گا اور اگر خدا نہ خردتا جیپ موں میں نہ ہوتی کھنی اور بازن لگا جرم دے تو اس کے لئے ترس کرنے پہل اس کے اوپر رکھنا پڑھ گا کہ ایسا ترین نظام ہوتا اللہ کا نظام ایسا نہیں ہوتا اللہ کا نظام نظر جو ان کی خواہی ترین ہے عجیب ہے ظنیل ہے ہے ترین ہے یہ اللہ کے رفعہ ہے سبھل اس کے بارے ہم سبھل رب آل اللہ صلی ڭی 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 موسیقی